کبھی قرآن نے اس کی تعریف کی لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِيشَّةِ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہا کہ ایک رات ہزار کے برابر ہے برابر نہیں کہا خیر ہزار سے بھی زیادہ بہتر اتنی بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا یہاں کی دو رکھت نماز گویا ہزار مہینوں کی نماز سے بہتر یہاں کی ایک درم کا صدقہ گویا ہزار مہینوں کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے یہاں سے ایک سورہ قرآن کی تلاوت ہزار مہینوں کی تلاوتیں قرآن سے بہتر بنتی چلی جائے گی یہ تو سورہ قضب اور ادھر سورہ حامیم دخان اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَا ہم نے یہ قرآن برکت والی رات میں نازل کیا یُفْرَقُ فِيَا كُلْ عَمْرٍ حَكِيمٍ فِيَا یُفْقَقُ كُلْ عَمْرٍ حَكِيمٍ کہا کہ یہ ایک برکتوں والی رات ہے کہ اس میں تمہارے تمام میٹر سورٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں تو قرآن نے کہیں اسے ہزار مہینوں سے بہتر کہا کہیں اس رات کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا برکتوں بھری بھی رات اور پھر کہیں سلامتی کا لفظ استعمال کیا سلامن یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کے آئے گی لیکن کب تک سلامتی ہے یہ حد کا مطلعہ فجر فجر تک فجر تک اگر تم اس رات میں اپنی سلامتی خرید نہ سکے تو پھر وہ فجر ہو گئی رات نکل گئی یا پورا سال ایک مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا میرا جوگ چھڑ گیا شب قدر میں کیوں توجہ نہ دی تھی وہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات کو یہ تہہ ہو رہا تھا دوسرا مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا جوان بیٹا ہے اور مثلا مالو ہوا اس وضائی سی ہمیں پہنچا ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کیا میرے گھر پر مسئیمت آئی شب قدر میں کیوں میں تم نے دعا نہیں مانگی تھی پورے رات کی سلامتی کے لیے دعا جب یہاں بگرے وائیتوں میں لکھا کہ اللہ تو آپ کے سارے معاملات لکھ لیتا لکھنے کے بعد فرشتہ کہتے ہیں خدا بندہ دے دے کہ اس میں ہم کو عمل کرنا ہے نہیں ابھی رکھ جاؤ شاید فجر کا یہ ان میں سے کسی حکم کو بدلوا دے اللہ نے لکھ لیا ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے اور اب آپ دعا کریں گے آپ کی تصدیر لکھ لی کتنی روزی ملے گی کس کو صحت ملے گی کس کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی کس کو مثلا حق کی سعادت ملے گی جو رمضان کی دعا میں روز آتا ہے کس کو جاب ملے گا کس کو ویزہ ملے گا کون سے بچے کو اپنی مثلا ایڈوکیشن اچھے طریقے سے کمپنین کر رہے ہیں اس اب اللہ نے لکھ لیا مگر ابھی فرشتوں کو ہینڈ آور نہیں کیا جا رہا ہی ہے رکھ کے رکھا جا رہا ہے خیر جاؤ فجر ہونے دو شاید یہ فجر تک اپنی استقلیل کو بدلوا دے اور یہی پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آپ آج کے موضوع پر آتا ہوں قرآن کریم نے کہا یمہ اللہ حما یشا ویثبت جو اللہ لکھ دے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا یہ ماں سمجھنا کہ اللہ اپنے لکھنے کے بعد خود مجبور ہو جاتا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے اس بار لکھ لیا اللہ نے اب ہاتھ بند گئے خود کچھ نہیں کر سکتا لکھنے کے بعد مٹا بھی دیتا تو کیسے مٹاتا تین چیزوں میں پرورگگار نے اتنی طاقت رکھی ہے لکھی بھی تخدیل آپ کی بدل سکتی ہے لکھنے والا رب العالمین خالق کائنات ہر شئے پہ خدلت رکھنے والا اس نے لکھا اور وہ بھی بدلا جا سکتا خاص تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اتنی طاقت سہلی چیز میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا اور آپ سارا سال سنتے مظہر اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیزیں سارا سال آپ سنتے وہ آج کی رات لی آپ کو یاد رکھنا ہے آج سے مطلب جو کل رات آنے والی مثلا عمال شب قدر میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ خجر کی نماز نہیں پڑھنا اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں پھر اتنے لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر کے عمال کرنے کے بعد میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آج سے مجھے نہیں پتا لیکن جب میری جوانی تھی اور میں جاتا تھا رسلیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تو کتنے لوگ ایسے ملتے بھئی مولانا وہ فجر کی نماز تو زارہ سال کا مسئلہ ہم تو عمال کرنے آئے عمال کی کسی کتاب میں لکھا دیتے کہ فجر کی نماز بھی ضروری فجر کی نماز تو بہت سٹرونگ مثال ہے جو آپ لوگ یقینی نہیں کر رہے لیکن بہرحال نماز شب بھی چھوڑنے والے کتنے لوگ ہم کو بھی لے عمال شب قدر میں نماز کا الگ سے تذکرہ لیں سنا کے اس بھی آپ کہیں کہ نماز شب ہم نہیں پڑھیں گے یہ عمال میں کہیں اس کے لئے تو باقی سال کی راتیں ایسا نہیں جو چیزیں باقی راتوں میں ہیں میں آج کی رات ہزار گناہ زیادہ اہم ہو جاتے اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی ہیں آج کی رات سے مطلب ہے شب قدر جو کل آئے گی اس کے حوالے سے بعد صدقہ عام زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ عام زندگی میں بھی تقدیر بدل سکتا ہے صدقہ عام زندگی میں بھی آج کی رات تو ہی تقدیر بدلنے کی رات جو راتیں تقدیر بدلنے کی نہیں ہیں اس میں بھی صدقے میں اتنی طاقت بیمار کو شفا ملتی بے روزگار کو روزگار ملا کرتا آدمی کے کتنے ہی مشکل ستر بھلاؤں کا حل صدقہ یہ تو آپ نے سنا کل رات کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں صدقے کی نیت سے جو آپ کے استطاعت میں پانچ درہم سائے یہ وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدلنے والی ہے نمبر دو دعا خود دعا کہ آپ پوری رات مانگیں خود دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو تلتا نہیں قوم یونس پر عذاب آیا اور واپس چلا گیا کیوں دعا کی وجہ ساری قوم ایک بار سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہی عذاب خدا جی سے کوئی نہیں ٹال سکتا دعا میں اتنی طاقت ہے کہ عذاب خدا تک کو ٹال سکتا ہے تو ہماری زندگی کے یام بس ہے لیکن دعا میں دو تین باتیں یاد رکھیے گا اسی کے لیے میں نے یہ عنوان آج کی رات کے لیے منتخب کیا ورنہ دعا پہ تو آپ پورے عشر سن چکے دو تین بہت چھوٹی بات نمبر ایک دعا سوجہ کے ساتھ مانگی جائے وہ نہ ہو کہ جوچ میں دعا شروع تو کر دی مولانا میں جوشن سمیل کے بڑے فضائر پڑے دعا پڑھو چھوڑی دیر کے بعد اب آپ ورق پلٹ کے گرنے کتنے باقی بچے تو زیادہ لمبی دعا ہو گئے اب یہ آج کل تو یہ جو سکرین سکرین پر سلائیڈ اور یہ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کتنے سفے رہ گئے لیکن وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا دعا مختصر ہو پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے اس کا اثر زیادہ وہ اتنی لمبی چھوڑی دعا سے کہ جس دعا کے درمیان آدمی کے دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جائے دعا میں پوری توجہ کنسنٹریشن نادر شادرانی کا واقعہ ہے اگر کہ ظاہل مطلق تھا یہ انسان اور کوئی ہمارے کرائٹیریہ پہ نہیں لیکن کبھی کبھی اللہ نے اس کی زبان پہ حکمت کی ایسی بات جاری کی بڑے بڑے علماء تک حیران ہو گئے کہ جس طرح اللہ نے اس کی زبان پہ ایسے قلبیں جاری ہے اس نجاف اشرف کے گمبت میں قرآن کی کونسی آیت رکھی جائے اسی کا واقعہ ہے دیکھیں وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں ساتھ میں پہنچ جاؤ زیارت کے لیے مولا کے حرم میں داخل ہو پورے چاردہ معصومیر میں سے ہر ایک باب الہوائج ہے لیکن لقب جو عطا ہوا باب الہوائج کا ہمارے ساتھوئے امام کو عطا ہوا قاظ مہن کا روبہ فاب الہوائج ہر امام باب الہوائج ہے کیا نجف باب الہوائج نہیں ہے کیا کربلہ میں آقا حسین باب الہوائج نہیں کیا مشہد میں میرا آقا امام باب الہوائج نہیں یہ کچھ ایسی وجوہات یہ کہ یہ لقب ملا ہے ساتھوے امام کو صحاب الحوائل روزے میں داخل ہو جو روزے میں جا رہا علم الجاہل مطلب ایک ایسا منظر اس نے دیکھا جو ہم اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پاس وہ بڑی معلومات ہیں ہم تو مراجع کو چیلنج کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فتوہ دینا کہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں فتوہ کیسے دیتے ہیں بہت احترام ان کا کرنے تو کہتے ہیں کہ اس طرح فتوہ مت دیتے ہیں پہلے سب کی ایک میٹنگ بلائیے اور یہ دیکھئے کہ آپ کے درمیان چاہتا ہے آپ کے فتوے نے ہماری ہیزوں کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے لیکن ہم کبھی توجہ نہیں دیتے ہم جو مرجع کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے والے اور یہ جاہل مطلق ایک منظر دیکھا ایک دھمچکر آگیا یہ آپ کو ہر قوم کے مقدس جگہوں پر یہ منظر ملے گا کوئی توجہ نہیں دیتا ایک بار اس نے دیکھا یہ سڑک کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو دروازے کی جانب سڑک جا رہی ہے جس سے آدمی انٹر ہو روزے میں ایک لائن لگی ہوئی ہے فقیر بیٹھے ہوئے دیکھ مانگ رہے ہیں اور فقیروں کا مسئلہ بھی یہی کہ جتنا زیادہ ہینڈی کیپ یا ڈیسیبل یا جسمانی اعتبار سے برا ہوگا اس سے زیادہ ہوگا لیکن جو مسئلہ شادی کا ہے سب الکل ہو لڑک لڑکی بڑی خوبصورت ہے اس کو پہلے سے ہی لوگ کہہ دیں کہ میں اس کی سے شادی ایک سے ایک رشتے اس کے آئیں یہ سب پلس پوائنٹ فقیر کا تو نہیں یہ فقیر تو اگر اندھا ہوگا لنگڑا ہوگا لولا ہوگا ہاتھ پاک اٹھے ہوئے ہوں گے یہ اس کا پلس پوائنٹ اتنا زیادہ ہو کما کھائے گا چنانچہ سارے فقیر بیٹھے ایک لائن ایک جگہ پوری بنی ہوئے جس میں سارے اندھے فقیر ہیں اندھا فقیر جو ہے وہ زیادہ پوپلر ہوتا اس کی آمدنی زیادہ ہوتی اور جو کہ ٹیکٹری آمدنی ہوتی ہے اس لیے یا مرتا ہے تو پتا چلتا کہ کتنا چھوڑ کے گیا اس نے دیکھا اللہ کے نام پہ مولا کے نام پہ باب الہوائد کے نام پہ لوگوں سے مانگ رہا مرتبہ حیرت زدہ رہ گیا کہا کہ یہ وہ روضہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں کے اپنے حجتیں پوری کروارے ہیں اور تم تو اسی کے دروازے میں صبحوں سے شام بیٹھے ہوئے یا تم نے ان سے کبھی نہیں مانگا کہ تمہاری آنچے تم کو واپس مل جائیں فقیروں نے کہا یہ دعا تو ہم روز مانگتے ہیں لیکن ایسی دعایں پوری کہاں ہوتی ہیں غصے کے عالم میں تلوار نکالی کا میں جا رہا ہوں زیارت پڑھ کے آ رہا اتنی دیل میں اگر تمہاری آنکھوں کے بینائی نہیں آئے تو سب کی زرزنیں اڑا دوں ناظر شاہی حکم اردو میں ایک محاورہ بھی ہے تو جو زبان سے نکل گیا تو نکل گیا گیا وہ زیارت کی اور جس مصد کی تحت آیا تھا روزہ دیکھا اور پھر باہر نکلا جیسے ہی باہر نکلا یہ سارے فقیر اس کے پیروں پر گر پڑے مرسیپیٹیشن رحم کی درخواد کر رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ناظر شاہ تیرانہ چکتہ مبارک ہو ہم چالیس چالیس سال سے دعا مانگ رہے تھے ہماری دعا قبول نہ ہو اور ادھر تو آیا اور ہم نے ایک دعا مانگی ایک لمحے میں دعا قبول ہو گئی سب کو بھی نہیں مل گئی اور وہ جاہل مطلق مسکرہ کے کہتا ہے یہ بات نہیں آج سے پہلے تم نے اوپری دل سے دعا مانگی تھی آج جو ننگی دروار تم نے دیکھی ہے نا تو دل کی گہرائی سے دعا مانگی ہے جو دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے دیکھے جائے کسی دعا رہ گئی ایک مختصر سے دعا یہ پہلا اصول ہے اور بہت اہم اصول تو پورا سال آپ کو اللہ سے جو مانگنا اس سے پہلے دیکھیں پورا سال آپ نے اللہ کی کیا کیا مخالفت کی توبہ کا موقع ہے سل دو بہت اہم دعا ہیں دعا مکارم الاخلاق اور دعا توبہ کل کی یہ دو بہت اہم دعا ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں فر 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 پڑھنے کی دعایں نہیں ہیں دعا مکارم الاخلاق میں دیکھئے کہ کیا کیا کاتے ہمارے انظر لگے ہوئے ان کو نکالے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتے آپ ایک ایک جملہ آتا ہے اپنا جائزہ لیجئے مجھ میں یہ ہے کہ نہیں کتنی ساری باتیں دعا مکارم الاخلاق پر ایک اشرت و آرام سے بڑھا جا سکتا ہوئے خالی ایک مجلس بھی اگر ہوتی تو میں کچھ توجہ لے رہا تھا لیکن کل دیکھئے تھا اس کے ترجمے سقبل کا اس نے بھی تذکرہ کچھوں کا اس نے بھی تذکرہ حسد کا اس نے بھی تذکرہ کل دیکھرات کس بات تناؤ کہ اپنے بدن میں اپنی روح میں بیوست کاتے نکالی اور دعا توبہ کیجئے تاکہ پھر وہ مانک ہو جائیں پھر آئندہ سال پچھنا سال کا اپنا جائزہ لیجئے آئندہ سال کے لیے اللہ سے مانگئے جتنا اللہ سے قریب ہو سکتے ہو اب اللہ سے کیسے قریب ہو یہاں پہ حضرت موسیٰ کی ایک تفصیلی حدیث کا صرف ایک جملہ جو علامہ مجلسی نے بیہر میں نقل کی حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں پھر انتہائی قربت چاہتا تا شب قدر کی دو رکعت نماز پڑھا کرتا جو شب قدر میں یہ نماز پڑھتا ہوں اس سے انتہائی قریب ہو جاتا لیکن ویسے تو ہر نماز کی خصوصیت صلاح و میراج المومن ہر نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی لیکن وہ جو عمال شب قدر میں دو رکعت نماز ہے کہ راوی نے پھر پوچھا تھا امام سے کہ مولا یہ موسیٰ کی کونسی نماز تھی وہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ جب مولا نے ایک بار جناب خضر کے فضائل بتا مگر ساتھ میں یہ کہا خضر کو یہ بلند مرتبہ دعا کے پڑھنے سے ملا تو کمیل نے پوچھ لی جاتا کہ مولا وہ کونسی دعا تو مولا نے وہ دعا تعلیم کی جو دعا کو ملک نام سے تو ادھر جب امام نے کہا کہ موسیٰ نے کہا قریب ہونا چاہتا اے خدا تُس سے سب سے قریب کون ہوتا کہا جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑتا امام اصل میں بتائیے رہے کہ جیسے قرآن نے کہا کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی اللہذین من قبلے اللہ نے روزے بھی ہر امت پر فرض کیا ہے اسی طرح اللہ نے شب قدر بھی ہر امت کو عطا کیے بیان یہ کر رہے ہیں شب قدر بھی ہر امت پر آئیے جیسے روزیں آئیں اس میں یہ حدیث آگئے تھے کہ جب موسیٰ نے کہا تیری قربت جاتا ہوں کہا شب قدر میں دو رکعت نماز اب موسیٰ اور اللہ کو جانتے ہیں نا ہماراں تو نہیں جانتے ہیں راوی نے فوراں کہا مولا یہ کونسی نماز تھی جس کو پڑھنے سے ادمی اللہ فیمام نے فرمائے دو رکعت نماز جس میں ہر رکعت کے بعد سات بار قلوب اللہ بھی ہے اور آخر نماز میں توبہ بھی اصطفر اللہ واتوب ویلہ تو یہ نماز وہ ہے جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی اب قریب کرنے ہونے کا فائدہ کیا قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مانگنا ہے گویا اب یہ توحین پروردکار نہ ہو جا میں اللہ سے معافی مانگ دوں گویا آپ اللہ کے اس سے قریب ہیں کہ اللہ کے کانوں کے پاس آپ کب ہو خدا منزئی ہے خدا منزئی ہے یہ اللہ کے اللہ نے خود کہا الحمدللہ اللہ اللہ اتنا دور ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری کانہ بھوسی کو بھی سن لیتا ہے تو اب اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ گویا اللہ کے کان میں مورک کے ہر بات کہہ رہے ہو میرے بچے آپ تو بڑے ہوگئے جب چھوٹے جسے میں سا ہوتا کوئی بچے ایسی چیز مانگنا چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے بھائی بہنوں کو پسا رہا جائے پھر بھوسی قریب آتا کان کے مو رکھے کھے طرف باپا یہ دیکھے آئیے تھا وہ والی چیز جو تھی تو ہم بھی بڑی خوشی سے لاتے ہیں جب آپ کو اللہ کے اتنا قریب ہونا تو وہ دو رکعت نماز جو شب قدر کی آپ ایسے ہی پڑھتے ہوں ساری زندگی سب نے پڑھی ہوں یہ اناؤسمنٹ ہو جاتا ہے آپ گھر سے پڑھ کر جاتے ہوں گے یہ سمجھ یہ پڑھیں اور اسی لئے اعمال شب قدر کے آغاز میں وہ نماز ہے ابھی آپ کو سب کچھ مانگنا کہلے قریب تو ہو جائے نا اللہ کے اتنے قریب ہو جائے یہ اب آپ مانگیں جو آپ کو مانگنا ہے یہ دعا کی طاقت بھی ہے یہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے قوم یونس کا عذاب مگر پھر وہ دعا آپ جتنا قریب سے قریب ہو کہ مانگیں بھی باتیں بہت مگر تیسری اور آخری چیز تین چیزیں میں نے کہیں گے نہ آپ کی تقدیر بدلیں گے اب اگر یہ تیسری چیز میں پرسو بتاؤ اور کل کی رات گزر چکی ہوگی تو دعا کا کچھ بیان اگر رہ بھی جائے تب بھی ایک اوورال دعا کے حوالے سے کچھ اصول آپ کے سامنے آگئے نادر شاہ کا واقعہ دل کی گہرائی سے دعا پیغمبر کی حدیث چھوٹی دعا ہو جتنے قریب ہوگے اتنا ہی چیز مانگنے اور ملنے میں آسانی ہوگی اور اب آئیے تیسری اور آخری چیز یہ بہت اہم یہ بھی بہت اہم یہ تیسری چیز تقدیر کو بدل دیتی کیونکہ آج ذکر آ گیا تھا باب الحوائد کا تو یہ روایت وہ آ گیا باب الحوائد کی روزے کا یہ روایت باب الحوائد کی ہے کہ باب الحوائد امام موسیق قاظم علیہ السلام ارشاد فرمائے بنی اسرائی بہت مشہور واقعہ ہے شب قدر میں خاص یاد کرنا اور کسی خاص وجہ سے میں اس کو اس وقت پڑھ رہا ہوں بنی اسرائی بہت مشہور واقعہ میں بہت جلدی جلدی شلانگے لگاتا ہوا نتیجے پر آپ کو پہنچاتا ہوں ایک نوجوان شادی شدہ اور خاص اللہ نے اس کو ایک نعمت یہ بھی دی کہ جتنا وہ نیک و دیدار اتنی اس کی بھی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے شوہر بہت اچھا ہوتا ہے تو بھی بھی بڑی قدرناک ہو جاتی ہے بھی بھی بڑی نیک ہوتی ہے تو شوہر بڑا خونخار ہو جاتا لیکن اللہ نے ایک بہت اچھا میچ بنایا غربت بہت بھی آلہ محنت بھی پوری کر رہا دعا بھی پوری مانگ رہا حیثہ بھی نہیں کہ محنت میں کم ہی ہے محنت پوری حیثہ بھی نہیں کہ دعا نہ مانگتا دعا بھی پوری نہیں اور باقے بڑھتے سے لے جا رہے ہیں مگر یہ دعا کا ایک اصول امام نے بتایا فقیر کی طرح دعا مانگو دروازے کو کھٹ کٹاؤ کھٹ کٹاؤ کھٹ کٹاؤ کھٹ کٹاؤ کبھی نہ کبھی گھر والا دروازہ کھولی دے گا مانگتا رہا دعا مانگتا رہا مانگتا رہا اور غربت اور پریشانی مانگتا رہا اکراب خواب میں پرشتہ آئے بہت مختصر کر رہا ہوں اور کہا کہ اگر تی اللہ نے تری تقدیر میں یہ لکھا تھا تقدیر بدلی جا رہی ہے کون سی چیز تقدیر بدل دی کل رات آپ کو بہت ضرورت ہے ایسی چیزوں کی تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ مرتے جن تک تیرے حالات بہتر نہیں ہوں گے لگہ اتنی دعا تُو نے مانگی کہ اللہ نے تیری زندگی کے آدھے اس سے تقدیر بدل دی اما یہ جملہ میں خود اپنی طرح سے کہتا ہوں بہت حدیث پڑی یہ مذکر اس کی زندگی میں ابھی تیس سال باقی تو کہا پندرہ سال اللہ نے تمہارے لئے غربت کو حتم کر لیا اور سارے عائش و آرام کون سے پندرہ سال چاہیے چوائیس اور اختیار تیرہ کہا لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالی میرا نہیں ہے میری بیوی بھی میرے ساتھ مشورہ کرنا اچھے کل پھر میں آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا اب یہ والا مشورہ ایسا ہے کہ بلکل بیوی سے لیا جائے ہم نے کہا داری رکھیں کہا مہلا بلکل داری پہ اتنے نان آگے تو رکھیں گے نہیں پہلے بیوی سے پوچھ ہوتا ہے نکثر یہی ہوتا ہے لیکن یہ صحیح ہے کیونکہ شاہرہ بیوی جو ہیں گھر کے خرچے بہت آخر دن بھر غور کیا کہ پہلے پندرہ سال امی جوان غربت گزارہ کر لیں گے بڑھاتے میں غربت مشکل ہوتی اس میں پیسے لے لیتے ہیں کبھی یہ ہے کہ بہرحال پیسے کا تو مزہ جوانی میں پوڑے میں پیسہ پوڑے ہو کے پیسہ آیا بھی تو کس کامتا ہے نہ کچھ کھا سکتے ہیں پیٹابیوٹی پیشنٹ یہ چیز نہیں کھانا بلک پریشنٹ یہ چیز نہ کھانا نہ کچھ پہن سکتے ہیں نہ کئی گھومنے جا سکتے ہیں ذرا دو قدم چلتے ہیں تو ساس بھولنے لگتی ہے ہم سا جائیں گے ہمالیہ دیکھنے اور کیکو دیکھنے اور کچھ میر دیکھنے تو براتے کے اندر کیا مزہ مزہ تو جوانی دسکشن فیدرہ کر لیا رات ہو گئی پرشتہ آیا کیا جائیے کہ پہلے دولت والے سال جائیے پھر غربت گزارا تھی اگلے دن سے باران اللہ نے چھپر پھار کے دیا بچے تو سمجھیں بھی نہیں کہ چھپر کیسے پھٹتا ہے لیکن چھپر پھار کے دیا جس چیز میں ہاتھ ڈالے مٹی میں ہاتھ ڈالے سورہ بجے دولت آنے لگے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتا ہے دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ اتنی خرابیاں لے کے آتی کہ جو آدمی پہلے سے بھی ارادہ کر کے پیدا ہے نہیں نہیں میں دولت والا بنوں گا میں تکبر نہیں سے اختیار کروں میں مغرور نہیں بنوں گا وہ پرانے دولت والے سے زیادہ متکبر بنتا خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اب وقت نہیں رہا میرے پاس حمد طاقت طاقہ بنائی بہت ہے آپ کا جوج بھی بہت ہے لیکن وقت بھی ہم کو خیال کرنا ہے آخری آخری جملے اب جو دولت اگلے دن سے آنے لگی بیوی نے کہا دیکھو ہم نے غربت دیکھی ہمیں پتا ہے فاقہ کتنی بری جیت اللہ اتنا ہم کو دے رہا ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں کیوں نہ تخصیم کر شوہر نے بھی کہا ایسا ہی اللہ کا وعدہ جو تین خرچیں ایسے ہیں کہ جو کرے گا آخرت کاجر اپنی جگہ دنیا میں بھی ستر گناہ زیادہ ملے گا ایک حج میں جو خرچ کرے گا ایک اپنے والدین پہ جو خرچ کرے گا اور تیسرا وہی جو واقعہ رشتہ داروں کو دینا شروع کیا غریب لیکن وعدے کے پورے سے پندرہ سال فرشتے نے کہا تھا پندرہ سال ہو گئے شوہر اور بھیوی نے کہا بس آج سے ہمارے عیش کے دن ختم ہوئے کوئی قرآنی تخدیر آ رہی راب کو فرشتہ آیا جیسے ہی شوہر نے دیکھا کہا مجھے پتا ہے تو کیوں آ رہا ہے اور میں تیار بھی ہوں اس کے لیے مسکر آ کے کہا پہلے بھتو پوری ہو جانے دو میں اس لیے نہیں آ رہا میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہاری تخدیر پھر بدل دی ہے اور مرتے دن تک تمہیں اتنی ہی دولت عطا کرنا ہے گھبرا کے کہا یہ تخدیر کیوں بدلی گئی کہا یہ دعا کی وجہ سے نہیں بدلی گئی یہ تمہاری سنیکی کی وجہ سے بدلی گئی کہ جو تم نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے اس نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ بھی تخدیر پدل جاتی ہے تو اصل جملہ آپ اس کے بعد سنیئے اور آج کے بعد خواہ دو اصل جملہ اس کے بعد رشتہ داروں کا اور کوئی حق ادا کریں کہ نہ کریں ایک بات یاد رکھئے اللہ سے جب کوئی دعا مانگے اللہ کہتا کہ یہی چیز اگر تمہارے پاس ہے کہ تم دوسروں کو دو گئے کہ مجھ سے مانگ رہے ہیں میں تھوڑی سی اس کی مثال دے چکا ہوں اور آج اب اب اتنی ہمت نہیں ہے وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی اور مثالیں دوں لیکن ایک بات آپ نے کہا خدا بندہ مجھے دولت چیائی کہ لیکن اگر تمہارے پاس دولت آئی دوسرا کوئی مانگنے آئے کہ دو گئے کہ نہیں دو گئے یہ اللہ کا ایک اصول ہے جو تم دوسروں کے ساتھ کرو کہ وہی اللہ تمہارے ساتھ کرے یہ رابی نے پوچھا بھی مولا قیامت بڑا سختی کا دن ہے کہ بڑا نرمی کا دن ہے کہا یہ تمہارے اوپر ڈپینڈ ہے اگر دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ رویہ رکھا قیامت میں اللہ بھی سخت ہوگا اور اگر دنیا میں تم لوگوں سے بہت نرم رہے ہو تو اللہ بھی قیامت کے دن تم سے نرم رہے ہو اللہ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سختی کے سب کے ساتھ نرمی اسی لئے جبار و قاہر بھی ہے وہی ارحم الراحمین بھی ہے جیسے تم بنے ویسے اللہ قیامت میں تمہارے لئے بنے گا اب اس کی حدیثیں بہت میں وقت نہیں آخری جملے سب سے پہلی تیز دولت کے بعد کی چیز ہم کل سب سے زیادہ اللہ سے ایک دعا مانگتے اللہ ہمیں معاف کر دے نماز شب قدر کے بعد ستر مرتبہ کیا ہے عملِ قرآن میں کیا ہے توبہ دعاِ توبہ میں کیا ہے توبہ سب سے زیادہ اللہ سے کہتے ہیں خدا مندہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف کر تو اللہ پلٹ کے کہتا ہے اور جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی جرم کیا ہے تم ان کو معاف کر رہے تھے نہیں کر رہے کل دعاِ توبہ اور دعاِ استقراللہ سے پہلے ہر مومن اور مومن اپنی اپنی جگہ دل کی گہرائی سے ان کو معاف کرے پھر دعا شروع کرے جو واقعا ہمارے مجرم ہیں دیکھتے یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی اسی غلطی کینے ویسے ہی اس سے ناراض ہے نہیں واقعا غلطی کیے کسی رشتہ دار نے آپ کو حق مارا کسی دوست نے آپ پر ظلم کیا کسی چاہنے والے نے آپ کو نفتان پہنچایا لیکن پہلے آپ ان کو معاف کرے تب اللہ سے یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کیا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سے معافی مانگنے آ رہے ہیں اور جو دوسرے تمہارے ہیں ان میں سے کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو کل بھائی بھائی کے جھگڑے کو ختم کر کے عمال شب قدر کرے کل والدین اور اولاد اپنی ناراضگیاں بھولنے کے بعد عمال شب قدر کرے کل ساس اور بہو اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد پھر عمال شب قدر کرے کل شوہر اور بیوی کے اختلافات ختم ہو جا خدا نہ کرے اگر کسی گھر کی یہ کہتی ہے پھر عمال شب قدر کرے تو یہ نیکی وہ ہے جو آپ کی تخدیر بدل لیتی ہے ورنہ جو اللہ سے مانگتے رہیں ذل میں کسی مومن کے خلاف تینہ ہے ذل میں کسی کے خلاف بغد ہے ذل میں کسی کے خلاف عدابت ہے نہیں نہیں تینہ اور بغد نہیں ہے واقعا اس نے ہمیں نقطان پہنچایا لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیں پھر عمال شب قدر آپ دیکھیں کیسا آپ کے ہائندہ پورے سال میں خیر اور خوبی لے کے آتے ہیں پوری آپ کی تخدیر کل رات پہ بدلی جا رہی صدقے کی اہمیت اپنی جگہ دعا کی طاقت اپنی جگہ لیکن یہ آخری چیز جو میں نے بیان کی اس کو عام طور پر لوگ بھلا دیتے ہیں اللہ سے ہر چیز کی معافی مانگتے خود کسی کو معاف کرنے کو تیار میں پھر آپ بولائیے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ دعا کیسے قبول نہیں ہوتے رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر موسیقی موسیقی